ڈلی کا حال جلدی سے جان لیتے ہیں موہی تم اس وقت لن جی پی اسپتال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں موہی ذرا تازہ صورتحال بیان کیجئے ویکسینیشن کو لے کر زور بہت دیا جارہا ہے کین سرکار کی طرف سے اور ٹی کا اس سب کا مقصد بھی ہے یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خود کو ویکسینیٹ کرا سکیں ویکسین کی کئی کوئی کمیت ڈلی میں تو نہیں ہے ڈلی میں آٹھ اپریال تک ستائیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے ڈلی کے سواس منتی ستندر جاننے کا ہے کہ ڈلی کے پاس اب ایک ہفتے کا ہی سٹاک بچائے اور پندرہ لاکھ سے زیادہ ویکسین ڈوز جو ہیں سرکار سے مانگے گئے ہیں لیکن ابھی تک کہہ ڈلی کا صورتحال بتائیں تو ڈلی میں جتنے بھی ویکسین سینٹر بنائے گئے ہیں یا بڑے ہسپتال بنائے گئے ہیں وہاں پہ ویکسین کو لے کے ابھی تک سمسیاں نہیں آئی ہیں ڈلی کی چاہے پرائیوٹ ہسپٹال چھوٹے نرسنگ ہو یا بڑے ہسپتال ہو وہاں پہ ویکسین بڑے آرام سے لگائی جا رہی تھی لوگوں کو لیکن اب جب سے ستندر جانن کا یہ بیان آیا ہے کہ ڈلی میں کچھ ایک دن کا سٹاک بچا ہے پندر لاکھ ڈوز سنکار سے مانگے گئے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا جس طریقے سے ویکسین اُس سب منایا جا رہا ہے اس کے مدنے نظر دلی سرکار پوریز کے تیار ہے ان کا کہنا ہے کہ ویکسین اُس سب جو ہے دلی کے سب ہی سینٹروں میں اچھے طریقے سے منایا جائے گا کیونکہ لگا تار دلی میں آپ دیکھیں گے تو جگہ جگہ پرچار کیا جا رہا ہے ویکسین لگوانے کو لے کر ٹھیک ہے فیلال دلی میں کمی جیسے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن کئی راجیوں سے ویکسین کی کمی کی خبریں آ رہی ہیں شیوانگی کو آپ نے سنا وہ بھی ذکر کر رہی تھی مہاراج سرکار نے کچھ دن کی ہی ڈوز بچے ہونے کی بات کہی ہے پنجاب سے بھی ویکسین کی کمی کی خبریں سامنے آئی ہیں تو ایک طرف ٹیکہ اُس سب کا آوان کیا گیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی کی طرف سے جس کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ایلیجیبل لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ یوگ یہ لوگ ہیں وہ ویکسینیشن پروسس میں شامل ہو اور خود کو ویکسینیٹ کرائیں لیکن اگر کئی راجے جیسا کی شکایت کر رہے ہیں کہ ویکسین کی کمی ہے اگر ویکسین کی کمی ہوگی تو پھر اس کا مقصد کیسے پورا ہو پائے گا یہ بڑا سوال ہے اور خبروں کے مطابق آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس راجے میں ویکسین کی کتنی ڈوز اب بچی ہوئی ہے دیش میں ویکسینیشن کا حل کیا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا سب سے پہلے دیکھئے مہاراشت کا ذکر کرنا ہوگا جہاں یہ کہا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے کہ تین چار دن کی ہی ویکسین اب سٹاک میں بچی ہے اس کے بعد پنجاب کا ہم ذکر کر لیں پنجاب یہ کہہ رہا ہے پنجاب کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ چار پانچ دن کا سٹاک ہمارے پاس بچا ہے اس لیے ویکسین کے ان سرکار کو اور ہمیں اویلیبل کرانی ہوگی راجستان کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے راجستان میں بھی چار پانچ دن کی ہی ویکسین کی ڈوز بچی ہے اس کے لیوہ دلی کا حال تھوڑا سا بیٹر ہے ابھی ہفتے بھر دس دن کا سٹاک دلی کے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ دلی سرکار آشوست نظر آ رہی ہے کہ ہر اسپتال میں پرائیوٹ ہویا سرکاری ٹی کا اوصف اپنے عمل میں لائے جا سکے گا وہیں چھتیز گھڑ میں پانچ چھ دن کا سٹاک بچا ہے مدی پردیش میں بھی چھے سے سات دن کا سٹاک ابھی اویلیبل ہے اتر پردیش جہاں کے کچھ شہروں سے کچھ ویکسینیشن سینٹر سے اسپتال سے یہ خبر آئی تھی کہ ویکسین کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر ابھی سرکار کا یہ کہنا ہے یوپی سرکار کا کہ پانچ سے چھے دن کا سٹاک ہمارے پاس بچا ہوا ہے تو کل ملا کر یہ استھتیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں شیوانگی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبئی سے شیوانگی اس وقت لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مہاراشتر میں کیونکہ سیدھے سنکیت دے دیئے ہیں سی اے مددف تھاکرے نے کہ کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کے فیز میں جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا ہے تو آج کیا اس پر بھی فیصلہ ہو جائے گا بلکل سمیر دیکھئے کل کیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سرف دلیے بیٹھک ہوئی تھی اور اس بیٹھک میں لوگ ڈاؤن کو لے کر ہی ذکر کیا گیا تھا کہ کیا راجے میں سمپون لوگ ڈاؤن لگانا چاہیے جس پر راجے سرکار صاف طور پر کہہ رہیے کہ ابھی اس وقت ایسی پرستیتی ہے جس میں سمپون لوگ ڈاؤن لگانا ہی ایک ماتر ہمارے پاس وکلپ بچا ہے لیکن ہم نے دیکھا کل کی میٹنگ میں جو ویروہ دل تھے خاص کر بی جے پی انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن لگانا صحیح نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا وہی راج تھاکرے اس میٹنگ کا حصہ نہیں بنے اور ان کی پارٹی نے ساف کیا کہ ہم بھی لوگ ڈاؤن کے پکش میں نہیں ہیں لیکن جس طرح کے سور تھے صوبے کے مکہ منتری ادھو تھاکرے کے اس کو دیکھنے کے بعد صاف طور پر تیہ ہو گیا ہے لوگ ڈاؤن کا من بنا چکی ہے سرکار ایک سے دو دنوں میں یہ فیصلہ لیا جائے گا اور یہ سرب دلیے بیٹھک اسی لیے کی گئی تھی تاکہ سبھی کی سہمتی سبھی کے رائے بیچار سجھاو لیے جائے اور اس کے بعد تیہ کیا جائے کہ روڈ میپ کیا ہو کیونکہ کل کو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کہ ہم سے نہیں پوچھا گیا اور آنن فانن میں یہ فیصلہ لیا گیا حالانکہ آپ کو بتائے جو گراؤن ریالیٹی ہے ہم مہاراشتر کے الگ الگ جگہ پر جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایسے میں لوگ ڈاؤن ایک ماتر اپائے سرکار کو نظر آ رہا ہے کیونکہ کورونا کی چین توڑنا ہے لیکن لوگوں میں پریشانی بھی بڑھ رہی ہے پلائن کی تصویریں روزانہ ہم دکھا رہے ہیں کہ کیسے پینک سیچویشن کریئیٹ ہوتے جا رہا ہے لوگوں کے بیچ اور لوگوں کو لگ رہا ہے ایک بار پھر پیدل چلنے کی نوبت نہ آئے ایسے میں ابھی سے ہی لوگوں نے اپنے گھر کی اور جانا شروع کر دیا ہے اس میٹنگ میں ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے کہ ریمڈی سیویڈ جو دوائی ہے انجیکشن ہے اس کی کمی ہے اور سوبے کے جو سواسن منتری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے ایکسپورٹ کو روک دینا چاہیے ساتھی ساتھ انجیکشن جتنے بھی ہیں جو مریضوں کو چاہیے اس کے ساتھ اوکسیجن وینٹی لیٹر ان سب چیزوں کو لے کر لگاتا راجی سرکار کے اندر سرکار سے مانگ کر رہی ہے کئی نہ کئی ہم دیکھ رہے ہیں فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے سرک ٹی وی نائن بھارت ورش پر